بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ خاتم نبیین ورحمت العالمین وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَذِلْ قُلْبَ وَالْجَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ اب آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اپنے بڑے واضدین سے ان پر احسان کرو دنیا میں نہ بھی رہیں تو یہ دعا کیا کرو اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ کرنا احسان کا معاملہ کرنا رحم دلی کا اور شبکت کا وہ معاملہ کرنا جس رحم احسان اور شبکت سے انہوں نے مجھے پالا تھا اندازہ کرو والدین کو بچانے کے لیے اس کو معاف کرنے کے لیے اس کو جنت میں جانے کے لیے انداز کیا دھونڈ رہا ہے اللہ اللہ سے دعائیں کروا رہا ہے اس کا مطلب اس کے دل میں ہے کہ میں اس کو معاف ہی کرنا چاہتا ہوں ان کی کتائیاں غفلتیں جو بھی ہوئی دنیا میں ایک پوائنٹ پر کیا ہے یہ بات کیوں اللہ نے سائل لے لی اللہ نے کہا کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہوں تو پھر دعا کیے ان کے لیے نہیں اللہ نے کہا کہ وہ میرا نام لیتے ہوں یا سارے کوئی برا کام نہ کرتے ہوں تو پھر ان کے لیے دعا کیجئے یہ کنڈیشن ہی نہیں لگا یہ انڈ کنڈیشن دعا ہے یہ صرف اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کے والدین ہیں اس کے باقی معاملات میں جانوں اور وہ جانے ہیں کیوں کہا اب سوچنے والی بات ہے ممکنہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں کوئر غلط حرکت بھی کرتے ہوں دعا کیوں کروا دی دعا کرنے کا جب میں اس میں جب گہرائی میں گیا ہوں ایک ہی چیز دیکھئے وہ تو بیٹا آپ ہی کے لیے جیئے اولاد کو کہہ رہا ہے انہوں نے زندگیاں آپ پر نچھاور کر دی آپ کو پالا مجھے اچھا اس لیے لگا میں آپ کو پلتا دیکھنا چاہتا تھا کیا آپ کی پروش چاہتا تھا اور پھر جب میں نے دیکھا میری خواہش کو پورا ان والدین نے کیا ہے یہ انتہائی کمزور و ناتما اولاد جو کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی اس حالت میں انہوں نے پالا آپ کو اس لیے میں دعایں کروا تھا میری کریچر کو لک آفٹر کرنے والے تھے خدمت میں زندگی گزار دی جب تک دنیا میں زندہ رہے اولاد ہی کا سوچتے رہے اب میں دعایں کراتا ہوں اصل میں میں ان کی بخشیں چاہتا ہوں یہ ہے رب العالمین یہ ہے ہمیں فقر ہے جس کے ہم قائل ہیں جس کو ہم ماننے والے ہیں یہ ہے ہمینٹی کا کانسپٹ ہے کہاں لائے گی بیسٹ یہ انداز موسیقی 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 موسیقی